اسلام علیکم دوستو اگر آپ کو ایمازون پر ایز ایفلیٹ مارکیٹر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی یہی سکس کیا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کا بیس سوس یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ویب سائٹ بنائیں اس کی سیل شروع کر دیں وہاں سے اپنی ٹریفک ریفر کریں اور ہرٹ کرنا شروع کر دیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہماری اپنی ویب سائٹ ہے اور ہم اپنی ویب سائٹ پر ٹریفک ریفر کر کے ایمازون پر ایز ایفلیٹ مارکیٹر کے طور پر جوب کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ویب سائٹ پر ہم کیسے بلاؤز لیکھیں گے کیسے ٹریفک ریفر کریں گے اس میں میں آپ لوگوں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر تو آپ لوگ پاکستان میں ایز ایفلیٹ مارکیٹر کے طور پر جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کے انٹرنیشنل ٹارگیٹنگ کرنا پڑے گا اس لیے کہ پاکستان میں ایمازون کی پروڈکٹس بہت کم یوز کی جاتی ہیں کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے یہ جو سامنے میں نے پی ایج اسی لیے اوپن کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ پاکستان میں ایمازون کی پروڈکٹس نہ پرچیز کرنے کی ریزن کیا ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی تک ایمازون کا کوئی اپنا سٹور نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں نے ایک ایمازون سے یہ بیٹریز مگوانے کے لیے ایک یہ سامنے پی ایج اوپن کیا ہے تو یہاں پہ جو بیٹری کی پرائیس ہے وہ گیارہ شریعہ چھبیس ڈالر ہے اس ان سیلز کی بیٹریز کی پرائیس گیارہ شریعہ چھبیس ڈالر ہے اور 54.54 شیپنگ اینڈ ایمپورٹس فی جو پاکستان میں ان کی ڈلیوری ایکسپینسز اور ڈلیوری چارجز ہیں وہ 54.54 ڈالر ہے مطلب کہ اپنی پرائیس سے تقریباً کوئی پانچ گنا تو جب اتنی مہنگی چیز پاکستان میں یہ گلیور کریں گے تو پاکستان میں لوگ اس کو پرچیز نہیں کرتے تو اس لیے یہ اور یہ آپ مزید اگر ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھیں بیٹری کی پرائیس 11 ڈالر ہے اور ایمازون کی شیپنگ پرائیس بھی 40 ڈالر ہے اور ایمپورٹ فی 10 ڈالر ہے تو یہ تقریباً ٹوٹل جو 11 ڈالر کی چیز ہے وہ ہمیں 65 66 ڈالر کی پڑے گی پاکستان میں تو اس لیے ایمازون کی پروڈکٹس پاکستان میں بہت کم یوز ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو کرنا کیا پڑے گا کہ پہلے اپنی ویب سائٹ پہ جا تاکہ ٹارگٹ کنٹری چین کرنا پڑے گا کیسے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کی سورس فائل کھولیں گے یہاں پہ گوگل سرچ کنسول میں جائیں گے گوگل سرچ کنسول کھولنے کے بعد آگے آگے ہم نے جانا ہے یہ لیگیسی ٹولز اینڈ ریپورٹس کے اندر یہاں پہ جائیں گے یہ آگے ہے انٹرنیشنل ٹارگیٹنگ انٹرنیشنل ٹارگیٹنگ میں جائیں گے یہاں پہ جا کے ہم یہ کنٹری کنٹری کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اپنے ٹارگٹ یوزرز ان یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ پاکستان سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس کو ایسے کنٹری میں لے کے جائے یہاں پہ کہ ایمازون کے اپنے سٹورز ہیں اور ایمازون وہاں پہ اپنی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے تو پھر آپ لوگوں کی ویب سائٹ پہ جو آپ پروڈکٹ لگائیں گے وہ لوگ پرچیز بھی کریں گے وہاں سے ریفر ہو کے ایمازون کے سٹور پہ جائیں گے اور وہاں سے چیزیں پرچیز کریں گے اگر آپ لوگوں نے اپنا ٹارگٹ کنٹری ایسا کنٹری رکھا ہوا ہے جہاں پہ ایمازون کی پروڈکٹ پرچیز نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگوں کو ویب سائٹ کی دھور ٹریفک ریفر کرنے کا اتنا پہ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو کلکس تو ملتے رہیں گے لیکن وہ چیز آپ لوگوں کی ایمازون سے کوئی پرچیز نہیں کرے گا پرچیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹنگ کنٹری ہے وہ ایسا ہونا چاہیی جہاں پہ کہ ایمازون کے سٹورز ہیں آپیں ایمازون ایفلیٹ اکاؤنٹ کو لاغن کریں گے جو ہم نے آر ایڈی سیکھ لیا ہے کہ اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر اپنا ٹیکس فارم کیسے انفرمیشن کیسے فائل کرنی ہے اور پیمنٹ انفرمیشن کیسے دینی ہے تمام ویڈیوز ہم نے آر ایڈی پہلے اس پہ بنا لی ہیں اس کے لنک میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی تو وہ پہلے دیکھ لی جئے گا کیونکہ اگر آپ لوگ وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں گے اور آپ لوگ یہاں تاکہ اپنا اکاؤنٹ اور من کا ل سوچو سٹ کنھا ہرہا ہے یہ ہے پروڈکٹ لنکنگ پروڈکٹ لنکنگ پہ آکے آپ لوگ نے پروڈکٹ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے جو آپ لوگ نے پروڈکٹ لینی ہیں وہ پیج اپن ہو جائے گا یہاں آپ لوگ نے پروڈکٹ سیلیکٹ کرنی ہے کہ کونسی پروڈکٹ آپ لینے چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ڈ آپ ڈون لسٹ ہے یہاں سے جو بھی آپ پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں جو آپ لوگ لگتا ہے کہ آپ سیل کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ یہاں سے لے لیں تو اگر ہم یہاں سے یہ لیتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی ایک پروڈکٹ لے لیتے ہیں میں نے یہاں پہ پہلے ایک اگر ہم ہم بی بی ڈیاپرز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یہاں سے اوپن کرتے ہیں یہ نیچے لسٹ اوپن ہو چکی ہے کہ آپ کون سے ڈیاپرز وغیرہ جو ہیں وہ سیل کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہم فی الحل سیمپل بیس پہ لے رہے ہیں یہ جو یہاں پہ گیٹ لنک گیٹ لنک کا اوپشن ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لنک اوپن ہو جائے گا اس پروڈکٹ کا آپ کے آئی ڈی کے اندر اس کے اندر آپ کے اس آئی ڈی کا لنک ہوگا جو یہاں پہ آپ یہ ٹیکسٹ اونلی پہ کلک کریں گے یہ جو نیچے یہ لنک آ رہا ہے یہاں پہ آپ کا اپنا لنک بھی ہے آپ کی اپنی یہ جو ایفریٹ اکاؤنٹ ہے اس کا لنک بھی ہے اگر اس لنک سے کوئی ایمازون کی سائٹ پہ جائے گا تو آپ کی طرف سے ریفر ہوگے جائے گا تو اس کو آپ سٹنڈر لنک بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو شارٹ لنک کریں شارٹ لنک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو کاپی کریں گے یہ والا لنک کاپی کریں گے اس کنٹرول سی کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے اپنی ویب سائٹ پہ جہاں پہ کہ آپ نے بلاغ پوسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے تمام ڈیٹا دینا ہے ایک بلاغ لکھنا ہے بلاغ کیسے لکھنا ہے آپ لوگوں کو اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہ جو لائیو پریویو ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو جو پروڈکٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ تمام انفرمیشن مل جائیں گی آپ لوگوں کو بہت بڑا اپنی طرح سے بلاغ لکھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی یہاں پہ یہ دیکھیں اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ یہ سائٹ پہ یہ تمام ڈسکرپٹیو انفرمیشن آ رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کی تمام انفرمیشن آ رہی ہیں یہ آپ لوگوں نے یہاں سے ایز ایٹڈ ہی کاپی کر لینی ہے کاپی کر کے آپ نے جا کے اپنے بلاغ کے اندر جیسے میں نے یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے سیمپل بیس پہ ایک بلاغ لکھا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کی سپیسیفکیشنز کاپی کر لینی ہے یہ سائز سپیسیفکیشنز دیوں ہی سپیسیفکیشنز آپ لوگوں کو الگ سے ڈھونے یا سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے سائز وغیرہ جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں اس کی پرائس لے لیں سب کو جو بھی آپ لوگ یہاں سے لکھنا کاپی کر کے یہاں پہ اپنے بلاغ کے لکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے لے لیں یہاں سے سب کچھ کاپی کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگ اس کی انفرمیشن یا اس سے علاوہ کچھ ایڈیشنل اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے اگر یہ ڈیاپرس سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بتائیں لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو سردی سے کیسے بچائیں ڈائریا سے کیسے بچائیں فلائی سے کیسے بچائیں ساف سترا کیسے رکھیں کیسے ڈرائے رکھیں تو اس میں بینیفیٹس بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اگر ڈرائے رکھیں گے اگر ڈائریا سے سیف رکھیں گے تو اس کے کیا بینیفیٹس ہیں کیسے آپ لوگ کا بچہ بیماریوں سے سیو رہے گا یہاں پہ آپ لوگ لوگوں کو انکرنج کرنے کے لیے کہ یہ پروڈکٹ خریدیں یہاں پہ کچھ اور اپنی طرف سے الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو ٹائٹل دینا چاہیں وہ دیں اور اس کو اگر آپ لوگ سرچ کر لیں کی ورڈ سرچ کر لیں کی ورڈ آئیو جا کسی بھی سائٹ سے جا کے سرچ کریں کہ لوگ زیادہ کون سے ورڈ جو ہیں وہ کون سے سنٹینسز جو ہیں وہ سرچ کرتے ہیں وہ اس پہ بہت ساری ویڈیوز آویلیبل ہیں مل جائیں گی ہمارا ٹاپک فیلحال وہ نہیں ہے اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہاں سے آپ لوگ یہ سنٹینس سرچ کر سکتے ہیں اس کے اندر کی ورڈ جو بھی ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ یہ پیکس ہیں اس کے علاوہ یہ ساتھ اور پیکس بھی ہیں یہاں سے آپ لوگ پیکس بھی لے سکتے ہیں تو سارا ڈیٹا آپ لوگ یہاں سے مل جائے گا یہ آپ لوگ مکمل یہاں پہ بلاغ ایک لکھنے کے بعد اینڈ پہ یہ لکھ دیں گے کہ اگر آپ لوگ یہ پروڈکٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں اپنے بیبیز کو سیو رکھنے کے لیے اپنے بیبیز کو مختلف بیماریاں سے بچانے کے لیے تو اس لنک پہ کلک کریں اور آپ لوگ اپنے دور سٹیپ پہ یہ جو بھی پروڈکٹ ہے وہ مگوا سکتے ہیں آپ لوگ واشز بیجنا چاہتے ہیں الیکٹرونکس کے آئٹم بیجنا چاہتے ہیں کلاوت بیجنا چاہتے ہیں جو بھی سیل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں لکھیں اور یہاں پہ نیچے لنک دے دیں لنک لگانے کا طریقہ ہم نے آر ایڈی سیکھا ہوا ہے اس یہ انزرٹ آر ایٹ لنک یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ سامنے یہ ہمارے سامنے ایک باکس اوپر ہو جائے گا اس کے اندر ہم نے لنک دینا کونسا ہے یہ والا لنک یہاں سے یہ والا ہم نے یہاں سے اس کو لنک کو کپی کرنا ہے جو ہم نے پہلے دیکھا کیسے یہ کریئٹ کریں گے اور یہاں پہ آئیں گے تو آپ جہاں پہ یہ لنک لگانا چاہتے ہیں اس کو پہلے سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ اس کو یہ جو ہے لنک اس کو کپی پیسٹ کر دیں گے اور اوپن ان نیو ونڈو کے اندر کلک کرنے کے بعد اس کو آپ اپلائی کر دیں گے تو آپ کا یہ بلاغ ایک طرح سے کریئٹ ہو چکا ہے بلاغ آپ نے لکھ لیا ہے اس پروڈکٹ پہ اب آپ لوگوں نے اس کو اس کے لنک شیئر کرنے ہیں اور اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے اس کو اپڈیٹ کریں گے اپڈیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ بلاغ پوسٹ کر دیا ہے اب ہم جاتے ہیں اپنی سائٹ پہ یہاں پہ میں اس کو ریفرش کروں گا تو اب جو ہم نے بلاغ کے اندر پہلے میں نے یہ پوسٹ کیا ہوا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا سکوں تو یہاں پہ اب یہ بلاغ جو ہے وہ ہمارا ہم ہوم پہ جلے جاتے ہیں بلاغ ہمارا یہ سامنے آ چکا ہے جو بھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرے گا وہ یہاں سے اس بلاغ کو اپن کرے گا اپن کرنے کے بعد اس کو پڑے گا اور یہ جو نیچے ہم نے لنک لیا ہے ہم فیلحال ان کو کلوز کر دیتے ہیں اور یہ بھی کلوز کر دیتے ہیں ہم نے وہاں سے دیکھ لیا کہ کیسے ہم نے یہ بلاغ لکھنا ہے اور کیسے اس کا لنک کریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم آ کے اس کے اوپر جب کوئی بھی کلک کرے گا کلک کرے گا تو جو سامنے اس کے لنک اپن ہوگا وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپن ہوگا یہ سامنے ہمارے لنک اپن ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ وہی چیزیں اپن ہو چکی ہیں جو ہم نے پہلے ایمازون کی سائٹ پہ دیکھی ہیں تو یہاں سے جو بھی اس آئٹم کو پرچیز کرے گا یہاں سے یہ اس سیم آئٹم کو پرچیز کرے گا یا جو بھی کسی اور آئٹم کو پرچیز کرے گا لازمین یہ کو جاپر بھی پرچیز کرے گا وہ کوئی اور آئٹم بھی پرچیز کر سکتا ہے یہاں سے سرچ کر کے کسی اور آئٹم کو بھی اگر وہ پرچیز کرے گا تو اس کیونکہ وہ ہمارے لنک سے ریفر ہو کے آیا ہے اس لیے اس کے جو کمیشن ہے وہ ہمیں ہر صورت ملے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ہم اپنی ایمالزون کی پروڈکٹس ایز ایفلیٹ مارکیٹیر اپنی ویب سائٹ پر سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کیسے سیل کریں گے ہاں تو دوستو ہم نے اپنی ویب سائٹ پر پروڈکٹس کیسے سیل کرنی ہے کیسے ریفر کرنی ہے ایمالزون سٹور کی طرف ٹریفر وہ ہم ٹیل سے دیکھ لیا ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پروڈکٹ سیلیکٹ کیسے کرنی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ مین چیز ہے ہماری ایمالزون پر ایفلیٹ مارکیٹنگ کے طور پر تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی پروڈکٹ سیلیکٹ کریں گے جس سے ہماری سیل زیادہ سے زیادہ ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ ٹریفر کریں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسان گئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں داکہ آنے والی تمہارے ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ آپ رکھیں گے بہت سارا آفیاء بہت سارا آفیاء